السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ ہم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہمارے چینل ایکسلیس پلانٹ پہ ہم آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نننے مننے چوزوں کی دیکھ بال کیسے کر سکتے ہیں یا دیسی چوزوں کو یا کلرفل چوزوں کو ایسی کیا خوراک دیں جسے وہ جلدی بڑھے ہو جائیں ان کا وزن جلدی بڑھ جائے اور وہ جلدی جو ہے اپنی گروت کر لیں تو آج ہم آپ کو جو خوراک بتائیں گے وہ بہت ہی آسان ہے آپ نے یہ خوراک دن میں ٹین ٹائم دینی ہے اور ریگولر دینی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک ٹائم دیکھ کے دوسری ٹائم بھول گئے ہیں اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ کو ریزلٹ نہیں ملیں گے اور پھر آپ ہم سے گلے شکریہ کریں گے کہ آپ نے ہمیں صحیح نالیج نہیں دی صحیح انفرمیشن نہیں دی تو اگر آپ اچھے ریزلٹ اور بہترین ریزلٹ چاہتے ہیں تو یہ خوراک اپنے چوزوں کو ریگولر کھلائیں ریگولر ٹین ٹائم ان کو یہ خوراک دیں انشاءاللہ آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا اچھا آپ کو نتیجہ ملے گا اور اگر آپ کو چوزے پالنے کا شوک ہے تو آپ کا یہ شوک بڑھتا رہے گا کچھ ہمارے ویورز ایسے بھی ہوں گے جو چوزے تو لے کے آتے ہوں گے شوک سے اور جب دیکھتے ہوں گے ان کا وزن نہیں بڑھ رہا وہ بڑے نہیں ہو رہے اتنے کی اتنے ہی ہیں وہ تنگ آ کے یا تو ان کو کسی اپنے قریبی دوست کو دے دیتے ہوں گے یا تو پھر اپنے رشتہ داروں کو دے دیتے ہوں گے تو آج ہم آپ کو وہ طریقہ بتائیں گے جس سے آپ کو اپنے چوزے کسی کو دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی بلکہ آپ خود ان کو پال کے بڑھا کر سکتے ہیں جلدی بڑھا کر سکتے ہیں اور آپ اس کام کو کرنے میں بہر بھی نہیں ہوں گے صرف تیس دن کا ٹائم ہے تیس دن آپ ریگولر ان چوزوں کو وہ فیڈ کھلائیں جو ہم آپ کو بتائیں گے دیکھئے گا آپ کتنے جلدی اور آسانی سے آپ کو ریزلٹ ملے گا چلیے اب آتے ہیں مین پوائنٹ پہ کہ آپ نے اپنے چوزوں کو صبح دوپہ شام ریگولر کیا کیا کھلانا ہے سب سے پہلے ہم آتے ہیں ہمیں چاہیے ہوگی فیڈ 14 نمبر فیڈ جو آپ کو کسی بھی سٹور سے مل جائے گی جہاں سے آپ کو چوزوں کی خوراک پریندوں کی خوراک ملتی ہے آپ کسی بھی سٹور سے پتہ کریں وہاں سے آپ کو 14 نمبر فیڈ مل جائے گی 14 نمبر خوراک لینی ہے آپ نے پھر کھل لینی ہے کھل جو ہم جانوروں کو کھلاتے ہیں وہ بھی آپ کو کسی بھی جانوروں کی خوراک جہاں سے ملتی ہے اس شاپ سے مل جائے گی آپ نے وہاں سے کھل بھی لے لینی ہے یہ ہم آپ کو سکرین پہ دکھاتے ہیں یہ اس کو کھل کہتے ہیں یہ کھل اور یہ 14 نمبر فیڈ یہ دونوں آپ نے لے لینی ہے اس کے ساتھ ہمیں چاہیے روٹی روٹی کو آپ نے کچھ دیر کے لیے پانی میں بھگو دینا ہے اور اس کو صحیح گیلا کر دینا ہے تب تک آپ اس کو پانی میں بھگو کے رکھیں جب تک وہ صحیح نرم نہیں ہو جاتی جب وہ نرم ہو جائے گی پھر آپ نے کیا کرنا ہے مارننگ میں صبح کے ٹائم آپ نے اس گیلی روٹی میں جو 14 نمبر فیڈ ہے 14 نمبر خوراک ہے وہ گیلی روٹی میں مکس کر دینا ہے اور اس کی تعداد آپ اتنی ہی رکھئے مقدار آپ اتنی ہی رکھئے گا جتنے آپ کے چوزے ہوں گے اگر آپ کے چوزے زیادہ ہیں تو آپ زیادہ بنائیں تھوڑے ہیں تو آپ تھوڑی بنائیں تاکہ آپ کے چوزے اتنی کھال نہیں ہی زائے نہ ہو تو آپ نے اتنی خوراک بنانی ہے آپ نے روٹی اور 14 نمبر فیڈ کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اس کو اچھی طرح مکس کر کے پھر آپ نے صبح کے ٹائم چوزوں کو ڈال دینا ہے آپ دیکھئے گا چوزے کتنے شوق سے اس خوراک کو کھائیں گے اس فیڈ سے چوزوں کا وزن بڑھے گا وہ جلدی بڑھے ہوں گے اور جلدی صحت مند اور بڑھے ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے دن کے ٹائم کیا کرنا ہے دن کے ٹائم آپ نے مکس دانہ ڈال دینا ہے چوزوں کو صبح انہوں نے اچھا کھانا کھایا ہوگا اس لیے دن کو انہیں اتنی بوکنی لگی کہ آپ نے مکس دانہ ہلکا پلکا کھلا دینا ہے پھر رہی شام کے بعد اب شام کے ٹائم پہ آتے ہیں تو شام کے ٹائم آپ نے کھل اور گیلی روٹی جو آپ نے گیلی روٹی رکھی ہوئے یاد رکھے کہ گیلی روٹی گندم کی ہونی چاہیے آپ نے میدے کی روٹی گیلی کر کے نہیں رکھنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو خالص گندم کی روٹی ہے اس کو اسی طرح پانی میں گیلا کر کے رکھنا ہے وہی گیلی روٹی اور اس میں تھوڑی سی کھل مکس کر کے دونوں کو اچھی طرح مکس کر کے وہ آپ نے شام کے ٹائم کھلا دینی اپنے چوزوں کو یہی پروسس آپ نے تیس دن کے لیے ریگلر کرنا ہے تینوں ٹائم آپ نے پروپر کھانا کھلانا ہے پروپر خوراک کھلانی ہے اپنے چوزوں کو فیڈ کھلانی ہے پھر آپ دیکھئے گا تیس دن بعد آپ کی چوزے کس قدر گروہت کر جاتے ہیں کتنے جلدی بڑے ہو جاتے ہیں ان کا وزن بھی بہت جلدی بڑھ جائے گا اور وہ بہت ہی جلدی گروہت کر جائیں گے ہم امید کرتے ہیں آپ کے لئے ہماری ویڈیو بہت ہی فائدہ من ثابت ہوگی اور آپ کو بہت ہی اسے فائدہ ہوگا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر لیں اور ہمارے چینل ایکس لیس پرینڈ نٹ کو سبسکرائب کرنے آخر میں اتنا ہی کہ اپنا اور اپنے اڈگرد موجود پرندوں اور جانوروں کا بہت خیال رکھیں اور اس کے ساتھ ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ